ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ یہ ہے کہ بلکل سامانے طریقے سے ٹرینز چل رہی ہیں دلی میں کہیں بھی کچھ بھی اپریہ نہیں اور اے بی پی نیو سموازاتہ لگاتار ہمارے ساتھ الگ الگ جگہوں سے جڑے ہوئے ہیں آپ کو وہ تمام جانکاریاں وہاں سے پہنچا رہے ہیں کہ کس طرح کے حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو ابھی شیخ رابط کے پاس لیے چلتے ہیں ابھی شیخ وہاں سے کیا جانکاری ہے جہاں پر آپ کھڑے ہیں اور کچھ لوگوں سے ذرا بات کیجئے میں اس سمیں رگبی نگر میں ہوں اور یہاں پر کچھ لوگ ہیں میں ان سے آپ کی بات کروانا چاہتا ہوں ایک شخص ہے جو بتا رہے ہیں کہ ابوا کے بعد ان کے گھر پر ہی کئی لوگ شرن کے لیے چھپ گئے اور وہ ساری حالات ابھی آپ کو بتائیں کیا ہوا تھا ایک چل میں آپ کے ہاں پر میں بچوں کے ساتھ مارکٹ گیا وہاں سے آیا آنے کے بعد ایک بیک افواہ آئی کی مارکٹ میں ادھر سے دنگا بھڑک گیا ہے اور سارے اتنی تیج آواز آ رہی تھے کہ پوچھئے مت میں بچوں کو اپنے لوگ کیا روم میں اور نیچے اترنے لگا تو نیچے سے کئی سارے لوگ بھی کھڑے تھے بولے بچاؤ دنگا ہو گیا دنگا ہو گیا بولا ایسی کوئی بات نہیں ہے میری بات ہوئی ہے سچو صاحب سے کوئی بھی دکت نہیں ہے یہاں پیریے میں باہر نکلا تو کئی ساری عورتیں رو رہی ہیں ادھر ادھر جا رہی ہیں کوئی اوپر سے ڈنڈے کوئی ادھر ادھر یہ کر رہا ہے تو کوئی بھی دکت نہیں تھی وہاں سے سمجھاتے ہوئے جب میں نکلا پولیس پہلے اپنے یار دوستوں کو فون کیا سب کو سمجھایا پھر فون آنے لگے ان کو بتایا پھر پولیسسٹ یہاں سامنے چوکی آٹسو بے آلیس وہاں گیا وہاں پہ ایسائی صاحب آئے ایسائی صاحب آنے کے بعد ان کے ساتھ ہم قریب بیس پچیس لڑکوں کے ساتھ پورے ایریے میں محجید مندیر جا کے الاؤسمنٹ کروائی کہ یہاں کوئی دکت نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یہ ہوا تھا صرف اپدروی ڈرنگ کر رکھے تھے کچھ لوگ ڈرنگ کرنے کے بعد وہ مارکٹ سے بھاگے یہ جہاں پہ تھانا ہے کھیالا وہاں پہ ہوا جب وہاں سے بھاگے تو لوگوں نے کہا کہ یہ دنگا بھڑک گیا ہے دنگا بھڑک گیا ہے ان کے بھاگنے کی وجہ سے ہی یہ سب ہوا ایک بومر پھیلتا ہوا چلا گیا کوئی بات ہی نہیں تھی ان وہ بھاگے آگے ان سے چار لوگوں کو اور دیکھا آٹھ لوگ اور ہوئے دس لوگ ہوئے فون میں بتانے لگے دنگا ہو گیا دنگا ہو گیا اور یہاں پہ سنڈے مارکٹ لگی ہوئی تھی لوگ اپنی دکانے چھوڑ کے بھاگ گئے ڈر کے قارن پھر بعد میں دکانے کھولوائی ایسائی صاحب ایسچو صاحب نے بلکل بلکل ہمیں شیخ اور دیکھیں بلکل کہتے ہیں کہ افواہوں کے ہاتھ پاہ رہی ہوتے ہیں بلکل اسی طریقے کے حالات نظر آ رہے ہیں ہم اس سرجن کو سن رہے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ویسے ہی لوگ دوڑ پر بھاگنے لگے کچھ آواز کو سن کر اور اس طریقے سے وہ بات پھیلتی چلی گئی ای بی پی نیوز لگاتار آپ سے اپیل کر رہا ہے افواہوں پر آپ دھیان نہ دیں نپون سہگل بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے سہیوگی سیدھے ان کا برخ کر لیتے ہیں نپون آپ کے آس پاس کس طرح کی کس تھیتی ہے وہاں سے بھی جانکاری دیجئے چاہتے کیا ہیں کیوں چاہتے ہیں کیوں لوگوں کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہم کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے آپ کس علاقے کے رہنے والے ہیں سر میں بشنو گارڈن کھیالا میں رہتا ہوں میں ابھی جوب سے آ رہا تھا تو میں اپنی فرینڈ کو لینے آیا یہاں پر رجوری گارڈن تو وہاں سے بہت سارے لوگ بھاگ رہے تھے تو وہ مجھے بھی کہتے ہیں مہمت جاؤ سیدھا میٹرو چڑھ جاؤ تو میں میٹرو میں چلا گیا جا کے پر باہر اب میں آیا ہوں تو سب کہہ رہے ہیں کوئی ایسا کچھ نہیں ہے سب کچھ کھا لیا ہے اور باگی جو ہی سب اگواہ فلا رہے ہیں گندی لوگ سب کر رہے ہیں ان کا کوئی دھرم اور نہ اس دیش سے کوئی لینے دینا نہیں ہے وہ گندے لوگ ہی ہیں آپ میٹرو سے آئیں آپ سارے میٹرو سٹیشن چالوں ہیں سارے میٹرو سٹیشن چالوں ہیں کوئی دکھت نہیں ہوئی کئی بھی بس یہ ہے بھیڑ ہے میٹرو میں اور کوئی نہیں ہے جیسے پاجی کہہ رہے تھے کہ ہم سب ایک کیا ہی کہیں میں مومڈن ہوں پاجی سردار ہے ہم سب ہم بھائی بھائی ہیں اور کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا سب گندے لوگ ہیں جو آگوا فلا رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا شویب ملک نام ہے میرا شویب ملک کو سنا اپنے بجندر سنگ جی کو سنا اور کئی اور لوگوں کو سنا جن کے میں نام نہیں پوچھ پایا ہوں لیکن ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سب ہیں یہاں پر اور دھرم کیا جات کیا ایک عام آدمی جو اپنے روٹی روزگار کے لیے گھر سے باہر نکلا ہے اس کا روزگار ہی اس کا دھرم ہے کام ہی اس کا دھرم ہے نہ کوئی کسی کا جاتی سمپردائے دیکھتا ہے تو پھر یہ اپواہ پھیلانے والے لوگ کیوں ہیں کون ہیں کیا چاہتے ہیں وہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بہرحال تلک نگر علاقے سے میں آپ کو پختہ طور پر جانکاری دے رہا ہوں کہ یہاں نہ تو کوئی گھٹنا ہوئی ہے نہ کوئی پینک کی ستتی ہے نہ کوئی افواہ میں آنے کی پریشان ہونے کی کسی کو کوئی ضرورت ہے نپون سیگل جہاں پر کھڑے ہیں اپنے درشکوں کو ہم بتا دیں کہ دراصل وہاں سے میٹرو سٹیشن ہے وہاں پر وہاں سے کئی لوگ نکلے ابھی میٹرو سٹیشن سے باہر اس سے آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو ٹرینوں کی آبا جاہی ہے بلکل سامان ہے اور کسی شہر میں جب اس طریقے سے ساوڑنی پریوہن کے سادھن چل رہے ہوں ٹرینز چل رہی ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو روزمرہ کی زندگی لوگوں کی ہوتی ہے وہ آرام سے چل رہی ہے کہیں کوئی دکت نہیں ہے یہ دیکھئے کچھ تصویریں بھی سامنے آ گئی ہیں کچھ لوگ جو میٹرو سٹیشن سے باہر آ رہے ہیں اور ایسے میں بہت ضروری ہے کہ آپ سترک رہے ہیں سافدھان رہے ہیں جو لوگ افواہ فیلاتے ہیں ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں واتسیف فیس بک ٹویٹر یہ جو تمام سوشل میڈیا ہیں ان کے ذریعے جو جانکاری آپ کو ملتی ہے ایک ہی بار میں فوری طور پر اس پر یقین نہ کریں آپ اے بی پی نیوز دیکھیں آپ کروس چیک کریں ان خبروں کو ہم بالکل صحیح جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں اور تصویروں کے مادہم سے ویڈیو کے مادہم سے تاکہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکیں کہ آخر سچ کیا ہے اور سچ یہی ہے کہ دلی میں بالکل شانتی ہے دلی دلوالوں کی ہے اور واقعی اسی کی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں الگ الگ جگہوں سے جو درشہ ہمیں مل رہے ہیں اے بی پی نیوز سمواد آتا چپے چپے پر تینات ہیں تاکہ آپ تک صحیح بات صحیح خبر پہنچا سکیں دلی میں استطیعی شانتی پونڈ میٹرو سیوا بھی سامان ہے بازاروں کا حال آپ نے دیکھا وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا کس طریقے سے بلکل دکانیں کھولی ہوئی ہیں لوگ وہاں پر آتے جاتے نظر آ رہے ہیں لوگوں کی آواج آہی ہے سڑکوں پر ٹرافک ہے میٹرو ٹرین کا پریچالن بلکل سامان ہے پرپول شیواستوں کے پاس بھی چلتے ہیں ایک اور ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پرپول آپ جہاں پر موجود ہیں وہاں پر کیا استطیع ہے کیا لوکیشن ہے آپ کی تو کچھ تقریقی خامی ہے پرپول کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پائی ہم آپ کو شاہین بھاگ اب لیے چلتے ہیں جہاں پچھلے کافی دنوں سے دھرنا پردرشن جاری ہے نیویدیتا شنڈیلے وہاں پر موجود ہیں ہماری سیوگی نیویدیتا شاہین بھاگ سے کیا اپ ڈیٹ جیدے کہ اس وقت جیسا کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شانتی ہے باقی جگہوں پہ پھر بھی لوگوں تھوڑی بہت بھاگ دور ہوئی جس کی وجہ سے افوائیں فیلی شاہین بھاگ میں جو کھولے کر کے جو افوائیں فیلی ہیں وہ پوری تیز سوشل میڈیا کے وجہ سے فیلی ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں جب سے یہاں پہ پردرشن ہو رہا ہے پولیس نے بیرگیٹنگ لگا رکھا ہے شاہین بھاگ میں جہاں پردرشن کاری جس سرد پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جانے کے جتنے بھی راستے ہیں وہاں پہ چپے چپے پہ سیکیورٹی ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ باہر سے کوئی آ کر کے جھگڑا فساد یہاں پہ کر سکے یا پھر ماہول خراب کر سکے جیسا کہ ہم نے مدنپور خادر میں دیکھا کہ وہاں پہ جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ جگہ جگہ لوگ کھڑے تھے کافی بھیڑ تھی ہمیں لگا کہ کچھ ہوا ہے ماہول میں تناؤ ہے ایسا ہی سب کو لگ رہا تھا لیکن اس بھیڑ کی وجہ سے دھیرے دھیرے افواہیں فیل رہی تھی جس کی وجہ سے پولیس والے جو ہیں وہ وہاں سے لوگ سے ونتی کر رہے تھے لوگ کو سمجھا رہے تھے کہ بینہ بات کے بھیڑ نہ کریں آپ لوگ بینہ بات کے سڑکوں پہ نہ کھڑے ہو جس کی وجہ سے لگاتار جو ہے وہ افواہیں فیل رہی ہیں کیونکہ لوگ بڑے سطر پہ پھیل گئیں لیکن ابھی وہاں پہ ماہول جو ہے وہ نیانترن میں ہے اور ابھی ہم بات کر لیتے ہیں شاہین باقی ہم آپ کو تصویروں کے ذریعے ہی دکھا دیتے ہیں کہ یہ شاہین باق کیوں سڑک ہے شاہین باقی جہاں پر درشنکاری بیٹھے ہیں یہ سڑک وہاں تک جاتی ہیں یہاں پہ بیریکیٹنگ ہے پولیس والے موجود ہیں یہاں پہ ماہول ہر روز کی طرح ہے لڑکے چاہے لے کر کے آ رہے ہیں لوگوں کو بات ہے پولیس والوں کو بھی چاہے دیا یہاں پہ سامان ہے حالات بلکل بھی روز کی طرح ہے کسے بھی قسم کی کوئی بھی گڑھ بڑی یہاں پہ نہیں ہے یہاں کو لے کر کہ جو افواہیں اڑی ہیں وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اڑی ہیں بلکل بھی دیتا اور ایسے میں ایک بار پھر سے ہم ترشکوں سے کہنا چاہیں گے جو سوشل میڈیا کی خبریں ہیں جو درش یا تصویریں آپ تک پہنچتی ہیں یا پھر آپ تک کچھ اور سوچنا ملتی ہے اس پر ایک بار میں آپ بھروسہ نہ کریں اے بی پی نیوز دیکھیں خبروں کو کروش چیک کریں اے بی پی نیوز کے تمام سنباداتہ ڈلی کے الگ الگ شطروں میں علاقوں میں موجود ہیں اور کیمرے کی نگاہ سے ہم جو سچ ہے وہ دکھا رہے ہیں اور سچ یہی کہ ڈلی میں بلکل شانتی ہے تو ڈلی سے جڑی ہر صحیح جانکاری رگاتار اے بی پی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت کی بڑی خبر یہی ہے کہ آپ افواہ پر دھیان نہ دیں پوری ڈلی میں شانتی ہے کہیں سے بھی کوئی اپریے سوچنا نہیں مل رہی اپریے باردات کی سوچنا نہیں مل رہی ہے ڈلی پولیس نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ ڈلی میں شانتی ہے آپ افواہوں پر دھیان نہ دیں کچھ آساماجک لوگ ہیں اراجک تتوں ہیں جو اس طریقے سے افواہ فیلا رہے ہیں عوشیق راوت ہمارے صحیح ہوگی اس ویچ ہمارے ساتھ جرور رہے ہیں سیدھے میں ان کے پاس آپ کو لیے چلتا ہوں عوشیق آپ جہاں پر موجود ہیں ذرا آس پاس کا درشہ ہمیں دکھائیے اور درشکوں کو بتائیے اس وقت کیا استیتی ہے وہاں پر جی اکلش میں اسمیں رگویر نگر میں موجود ہوں اور یہاں پر محول شانت ہے لیکن ہاں افواہ کی وجہ سے بھیڑ ضرور ہے میں اپنے کیمرہ پسند کو بولوں گا کہ وہ یہاں آس پاس کا درشہ جو ہے وہ دکھائے ہمارے اید گرد بھی کافی لوگ ہیں جو یہی کے رہنے والے ہیں اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کچھ دیر پہلے اچانک سے ایک افواہ فیلی تھی جس کے بعد افرا تفریقہ محول رہا اور لوگ باغ اپنے گھروں کی طرف بھاگنے لگے کچھ لوگوں نے اپنے دکانے بھی بند کر دی ہمارے ساتھ بلکہ ایک دکاندر خود موجود ہے جو یہاں کا پورا حال بتا رہے ہیں کہ جب افواہ مچی تھی تو ایک بجار میں جو سابتہ ایک بجار لگتا ہے وہاں پہ اس قطر افواہ مچی کی مہلائیں جو ہیں ایک دوسرے پہ گر بھی گئیں تھی کیا ہوا تھا آپ جو بتا رہے تھے بتائیں گے وہاں پہ جب وہاں ہوئی تو یہ سنڈے مارک تو جب افواہ ہوئی تو وہاں پہ پولیس والوں نے بولا گی سائد کی بھائی دکانے بند کر دو اور کھالی کر دو دکانے جیسے ہی دو تین عورتوں نے سنا کی بوال ہو گیا بوال ہو گیا بھگی ہیں دو بھگی چار ہوئی چھے ہوئی ایسے کرتے کرتے ہجاروں میں ہو گئے جب بھاگنے لگے تو ہم لوگ چار چھے لڑکے اٹھے اور ہم نے کہا بھائی دکانے مد بند کرو چھوڑ کے بھاگنے وہاں پہ دکانے چھوڑ کے چلے گئے اس کے بعد میں سب لڑکوں کو بلایا ہم نے بھائی سب یہاں کا محول بہت اچھا ہے پورے دلی سے اچھا محول ہے یہاں پہ یہاں پہ ہندو مسلم ہر لوگ ایک دوسرے کو آپ بتا نہیں سکتے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ کون مسلمان ہے کون ہندو ہے لڑیں گے جھگڑیں گے پھر دو گھنٹے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے یہاں کا محول بہت اچھا ماشاءاللہ ہماری دکانے ہیں ہم لوگوں نے سب جاگے جا کے لوگوں سے گھر سے بولا کر کے ہم نے دکانے کھلوایا ہے سب کا سب یہاں منچان ہے دلی میں سب سے اچھی جگہ رغبیر نگر ہے رغبیر نگر رغبیر نگر بہت اچھا ہے جی اکلیش تو یہاں پہ یہی لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف و صرف شہرے پر مسکرات ہے ہم نے دیکھا ابی شاہ ابی شک کس طریقے سے لوگ وہاں پر خوش رہے ہیں اور وہ خود بتا رہے ہیں کہ سب کچھ سامان ہے آپسی بھائیشارہ سہرد برقرار ہے اور یہی دلی کا دراصل مزاج ہے بھی اصلی نپون سہگل کا بھی روخ کر لیتے ہیں ہمارے ایک اور سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نپون ایک اور پھر سے آپ بتائیں کہ اس وقت آپ دلی میں کہاں موجود نکیز جگہ ہے جو درشک ابھی ابھی جڑے ہیں ذرا ان کو بتائیے اس وقت کیا استطیق ہے وہاں پر دیکھیں یہ تلک نگر سے بلکل لگتا ہوا علاقہ ہے اور تلک نگر ان علاقوں میں سے ہے جہاں سب سے پہلے اس طرح کی افواہ پھیلی تھی اور بھی کچھ علاقوں سے افواہ شروع ہوئی تھی بعد میں تو دلی کا شاید کوئی محلہ بچا ہی نہیں کوئی علاقہ بچا ہی نہیں جہاں پر دنگوں کی افواہ نہیں پھیلی ہمارے ساتھ اس علاقے کے رہنے والے تمام لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کیے کس کمیونٹی کو بلونگ کرتے ہیں کس دھرم کے ہیں کس سمپردائے کے ہیں آخر سڑک پہ چلتے ہیں آدمی کا دھرم ہوتا کیا ہے ہر کوئی تو روزگار کے لیے نکلا ہے اور یہ افواہیں کیا کر سکتی ہیں افواہ فیلانے والے بھی شاید نہیں جانتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ایک شخص ہمارے ساتھ ہیں جی آپ بتائیے آپ کس علاقے کے رہنے والے ہیں ہری نگر رہتا ہوں میں ایک گھبرات سی ہوئی تھی سب کے فون بھی آئے کیا ہو گیا یہ ہو گیا پر سب نورمل سی تھی ہمیں گھبرانا نہیں ہے اور سب آوائی ہے یہ اور سب کو جیسے دلی میں ننگے ہوئے سب کے مند میں در تو ہے سکول کل سکول بھی جانا بچوں نے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا گھبرات ہوئی تھی سب کو فیلنگ ہوئی سب رشتہ داروں کو فون کر رہے تھے ساری مارکٹیں سونی ہو گئی پر کچھ نہیں ہے ہمیں کچھ گھبرانا نہیں ہے اور ہمت سے سب بھائیچارہ کر کے ایک جوٹ کر کے رہنا ہے اور اب سب نورمل سی میں ہی ہے اور بھی کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے آپ کا کیا نام ہے میرا نام منیش کمار منیش کمار جی کس علاقے میں رہنے والے ہیں آپ اور کیا جانکاری ہے سب آشنگر وشنو کارن رہنے والا ہوں میں ابھی میرٹ تھا میرٹ سے آئی رات ہمیں اپنا ڈیلی باپسی تو رستے میں آتے وقت مجھے کم سے کم بھی نانا کرتے دس پون ہے جس کے کارن مجھے ہر کس نے یہی حفاؤ فیلائی کہ دلی مت آنا وہیں سٹے کر لو یہاں پر دنگے ہو رہے ہیں جگڑا ہو رہا ہے ایسا ہے ویسے لیکن اپنی فیملی کو چھوڑ کے کوئی نہیں رہ سکتا جس کے کارن ہم ابھی آیا تو ہمیں یہاں سب آفوائی دیکھی اور کچھ نہیں آپ میں سے کسی نے کوئی افرات افری بھاگ دوڑ کا کوئی ماحول دیکھا آپ میں سے کوئی ہے ایسا کوئی ماحول نہیں تھا بس یہ ہے کہ جیسے ہم ہم اپنی بی بچوں کے ساتھ باہر گھوم رہے ہیں تو گھر سے فون آگیا آپ گھر آجو افرات افری مچ کی ہے بس ایسا ماحول دیکھنے کو ملا کہ جگہ جگہ میں یہ دیکھا کہ یہاں بھی جھونڈ بنے ہوئے ہیں لوگ کھڑے اپنی گلی کے بار ہم نے ان سے پوچھا آپ نے کیا دیکھا وہ کہہ رہا ہے ہم نے کچھ نہیں دیکھا بس ہی یہ ایک افواہی پوری ویسٹ چیریہ جون ان کو پورا کام خراب کر گئی یہ کیسا کیسا علاقہ ہے آپ کا یہ یہاں پر شانتی رہتی ہے ہمیشہ یہ بلکل شانت علاقہ یہاں پر صرف افواہ فیلائی گئی ہے اور یہ کیا کہتے ہیں دکانے ایک دم سے بند ہو گئی تھی اب دکانے وغیرہ سب کھل گئی ہے مارکٹ اوپن ہو گئی ہے اور سب چل رہا ہے صحیح صحیح آپ کا کیا نام ہے میرا نام گورو ہے اکھلیش آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ تمام لوگ ایک ہی بات بتا رہے ہیں اب اس اپسی تھوڑی دیر پہلے میں کچھ اور لوگوں سے بات کر رہا تھا انہوں نے جی بتائیے مارکٹ کھلی ہے پیچھے لیکن مارکٹ میں سب ڈر بیٹھ گیا ایک دم اچانے گی ایک دم ڈر بیٹھ گیا ہے اور ایک بھگدر کا ماحول بن گیا تھا تھوڑی دیر پہلے بازاروں سے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے تھے لیکن اب شانتی ہے اور ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس علاقے میں بلکل میل ملاب کا ہمیشہ ماحول رہتا ہے اور افواہ پھیلانے والے جو ہیں ان سے یہ لوگ بھی پریشان ہیں ان کا بھی یہی سوال ہے کہ آخر ایسی افواہ پھیلانے والوں کو کیا مل رہا ہے لوگوں کو پریشان کر کے کیا مل رہا ہے بھگی دیر پہلے